بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے پیار ویورز کیا حال ہے آپ سب کا مجھے امید ہے کہ آپ سب بلکل خریت سے ہوں گے چیف پیارے پیار ویورز تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں آج آپ کے لئے لے کر آئی ہوں مزیدار اور بہت ہی آسان کوکونٹ کے لڈو تو چلائیں ہم بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایک پینچولے پر رکھ لینا ہے لو فلیم پر اور اس میں 2 ٹیبل سپون دیسی گھی کے ڈال لینے ہیں دیسی کی ڈالنے کے بعد 200 گرام ڈیسیکیٹیڈ کوکونٹ یا پیسا ہوا کھوپرہ میں نے لے لیا تھا اس کو ڈالا ہے اس کھوپرے کو 3 سے 4 منٹ کے لئے بھونے اور اس کو لو فلیم پر بھوننا ہے اگر آپ نے ہائی فلیم کیا تو یہ جل جائے گا اور اس کا ٹیسٹ پھر اچھا نہیں لگے گا آپ اگر یہ ڈیسیکیٹیڈ کوکونٹ نہیں یوز کرنا چاہ رہے جو اورڑی بازار سے لیا ہوا ہے تو آپ خود سے بھی کوکونٹ لیے گی تو اس کو کرش کر سکتے ہیں اس کو اچھے سے مکس کرتے جائیں ہلاتے جائیں چمچ چھلاتے جائیں اب اس کے بعد اس میں آپ نے دودھ ایٹ کر لینا ہے دودھ جو ہے وہ میں نے دو کپ لیا ہے دو کپ دودھ بیچ میں ڈالویں اس کو اور اس کو اچھے سے کوک کریں تو بھارا سے مکس کریں اگر آپ کو دودھ کم لگی تو آپ اس کو فردر ایٹ کر سکتے ہیں یہ بہت ہی آسان ریسیپی اور کھانے میں بھی بہت مزیدار ہوتی ہے اس کے بعد ایک کپ جو ہے وہ چینی کا مکس کر لیا چینی مکس کرنے کے بعد چینی اس میں میلٹ ہو جائے گی سب سلائچی کو پیس کی اس کی چھٹکی شامل کر لیں اس کے بعد اس میں تین چھو تھائی کپ خوشک دودھ کا شامل کر لیں اور اس کو اچھے سے مکس کریں خوشک دودھ اگر آپ شامل کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں آپشنل ہے لیکن یہ ڈالنے سے بہت ہی مزے کا ذائقہ بنتا ہے موسیقی اس کو اچھی طرح سے مکس کرتے جائیں دیکھیں کتا خوبصورت پنک کلر لائٹ پنک کلر اس کا آ جائے گا وائٹ سری ٹرن ہو گیا ہے کلر تھوڑا پنکش ہو گیا ہے ریموف کر لینا ہے کوکنٹ کے بیٹر کو اور اس کے اندر اگر آپ چاہیں تو فوڈ کلر اس میں لائے لیں میں نے تین پارٹس میں کر لیا ہے کوکنٹ کا بیٹر ایک میں جو ہے وہ پنک کلر ڈالوں گی اور یہ دیکھیں میں نے جیل کلر اس لیے تھے اور اگر آپ چاہیں تو پاوڈر بھی لے سکتے ہیں لیکن پاوڈر کلر اس مکس کرنے میں تھوڑی ڈیفکلٹی ہوگی آپ کو اس کو اچھے سے مکس کر کے گرم گرم جب ہو تب ہی آپ کو اس کو بنانا ہے ورنہ یہ پروپر شیپ اس کی نہیں آئے گی یہ دیکھیں دوسرے حصے میں میں نے جو ہے وہ گرین کلر تھوڑا سا مکس کر لیا اب دیکھیں اسے لڈو کی شیپ ہم نے دے دینی ہے اس طرح سے ہاتھ سے اسی طرح سے سب سرنگ کے لڈو بنا لیں گے اسی طرح سے میں نے اورنج فوٹ کلر ایٹ کر لیا اور کچھ کوکنٹ کے لڈو جو ہیں میں وائٹ کلر کی میں بھی بناوں گی جس میں کوئی کلر کی میکسنگ نہیں ہوگی دیکھیں اورنج بھی کتنا خوبصورت لگ رہا ہے پشلہ سے دیکھیں ہمارے نہائی تھی مزیدار اور آسان لڈو بلکل تیار ہیں آپ ان کو ضرور ٹرائے کریں یہ بہت ہی آسان ہے اور بازار سے کہیں زیادہ مزیدار بنتے ہیں موسیقا